نمیش شباہ دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک بات آج فورتھ ہاؤس کے سوریہ کی بات کریں گے فورتھ ہاؤس کا سوریہ جو کہ چندرمہ کے استان پر ویراجمان ہوتا ہے اور ٹین تھ ہاؤس پر اپنی درشتی ڈالتا ہے ٹین تھ ہاؤس ہمارا کریئر اور اگر چمکتا ہوا سوریہ بہت شب سوریہ جب ہمارے کریئر کو دیکھے گا تو آپ سوچئے کہ ہمارا کریئر کیسا ہوگا فورتھ ہاؤس ہمارا من بھی ہے اور ہمارا اپنا گھر ہے ہمارا جنمستان ہے جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں ہمارا پورا پریوار ہے سب سے امپورٹنٹ ہاؤس میں کہوں گا جو ہمارا اپنا ہی گھر جہاں پر ہمیں روج جانا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں پر کسی گورنمنٹ جوب میں ہوتے ہیں اور ان کی ٹرانسور لگ جاتی ہے اور ماتا پتا کو چھوڑ کر کے پریوار کو چھوڑ کر کے پتنی بچوں کو چھوڑ کر کے دور جانا پڑتا ہے ایسے پریوار ادھکتر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کارن کیا ہوتا ہے فورتھ ہاؤس وہاں پر جب فورتھ ہاؤس میں خراب گرہ ہوتے ہیں اور فورتھ ہاؤس میں سوریہ جب ہوتا ہے تو یعنی کی ایک ایسا پلانیٹ جو کی ہر طرح کی سامرتھے رکھتا ہے وہ اپنے گھر پر بھی اپنے کریئر کو اپنے جنمستان پر بھی اپنے کریئر کو بہت اچھے سے چمکا سکتا ہے اور ویدیشوں میں جا کر کے بھی اپنا نام کر سکتا ہے سوریہ ایک ایسا اکیلہ پلانیٹ ہے جو فورتھ ہاؤس میں رہ کر کے اپنے جنمستان سے بھی اور اپنے ویدیشوں سے بھی دونوں جھگہ سے وہ اپنا نام اپنا کریئر اپنا بیزنس اپنے ویفصائے کو استعپید کر سکتا ہے اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا ویقتی ہو مسٹر رام ایک اگزامپل لے لیتے ہیں وہ بہت بڑے کوئی پرسد ادھوک پتی ہیں اور اگر آپ سے کوئی شہر میں آ کے پوچھے کہ مسٹر رام کا گھر کا آئے اگر آپ کو پتا ہے اگر اس شہر کے ہر ایک ویقتی کو ان کا گھر پتا ہے تو یہ فورتھ ہاؤس کے بہت پاورفل سوریہ والے ویقتی ہوتے ہیں کوئی ایمیلے ہوتا ہے اس کا گھر ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ پھرانی جگہ پہ اس کا گھر ہے بڑا مشہور ہوتا ہے کوئی بہت بڑا پروپرٹی ڈیلر ہو آپ کے گھر کا جیسے دوبئی میں ایک ایمار پروپرٹیز ہے ہر جگہ پہ ان کے بورڈ لگے ہوئے ہیں تو ایسے جو بڑے بڑے بلڈرز ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے جو پروپرٹی کا کام کرتے ہیں ایٹ پتھر کا مکانوں کا ایمارتیں بنانے کا جو کام کرتے ہیں ان کا جو بہت زیادہ نام ہوتا ہے تو وہ فورس ہاؤس میں جن کا بہت زیادہ سٹرونگ اور بہت زیادہ پاورفل سوریہ پڑا ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کئی کئی بلڈنگوں کے مالک ہوتے ہیں آج کل ایک مکان بنانا بھی کتنا کھٹین ہوتا ہے اور آپ نے ایسے کتنے لوگ دیکھیں ہوں گے جن کے پاس پچاس پچاس مکان ہوتے ہیں دردر فیکٹریز ہوتی ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اتنا پاورفل اور اتنا سٹرونگ سوریہ یہاں پر جب برسپتی کی درشتی ایسے سوریہ پہ آ جائے تو جس کو کہتے ہیں کہ سونے پر سوہگا کیا اس کو میں سونے پر ڈائمنڈ بولوں گا کہ وہ بلکل سولیٹیئر کی طرح چمکتا ہوا انسان ہو جاتا ہے پریوار میں جو ان کی سنتان ہوتی ہے یا خود ہوتے ہیں اپنے پریوار کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی جرورتوں کا دھیان رکھنا یہ لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں یعنی کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اپنے پریوار کے باقی لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے کئی ایسے بہت لوگ ہوتے اور آپ میں سے ادھیکانش لوگ ہوتے ہوں گے جو یہی کہیں گے کہ ہم تو اپنے گھر کی چیزوں کا بہت دھیان رکھتے ہیں مگر اس کو پورا کر دینے کا جو ساممرتھے ہوتا ہے یعنی کہ بچے نے اگر دولا کی بائک مانگ لی تو آپ نے اس کو کر دیا پانچ منٹ میں پورا تو اسے سٹرونگ سوریہ کہتے ہیں اگر بچہ پوری جندگی کوئی چیز مانگتا رہا اور آپ اس کو دے نہیں پا رہے ہیں تو اس کا ملکہ فورتھ ہاؤس آپ کا خراب ہے اور یہی جب فورتھ ہاؤس کسی کا ڈسٹرب ہوتا ہے اور یہاں سے اگر اس کا سممند بن جائے ٹویلتھ ہاؤس سے تو پھر وہ لوگ جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر کے گھر سے بہت دور جا کر کے پھر ان کو نوکری کرنی پڑتی ہے کام کرنا پڑتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے جو ادھکاری ہوتے ہیں ان کو اپلیکیشنز ہی لکھتے رہ جاتے ہیں کہ میرا اپنے گھر پر ٹرانسفر کرا دو اپنے شہر میں ٹرانسفر کرا دو تو ایسے لوگوں کو میں ایک بات بولتا ہوں کہ صرف اپنے فورتھ ہاؤس کو سٹرونگ کرو اور ٹویلتھ ہاؤس میں جو پلانٹ ہے اس کی ریمیڈیز کرو تاکہ یہ جو فورتھ اور ٹویلتھ کا سممند ہے یہ آپ کو ہمیشہ ٹرانسفرس میں دھکے کھلاتا رہے گا نہ آپ کو اپنے دیش اپنی بھومی کا سکھ ملے گا نہ اپنے برسپتی جیسا سٹار پڑا ہوا ہے وہاں پہ تو وہاں پر جو ہے ہم یہ بولتے ہیں کہ اب اس گھر کو ڈسٹراب کرو جب تک آپ اس گھر کو ڈسٹراب نہیں کرو گے تب تک ویدیش جانے کا یوگ نہیں بنے گا کتنے لوگ ہوتے جو ویدیش کے لیے ٹرائی کرتے رہتے ہیں اور نہیں لگتا جو نہیں ہو رہا ہوتا وہ کام وہ آپ کا بھگوان نے اس میں کچھ ہٹ لکھا ہوتا ہے مگر پھر بھی کئیوں کی بہت زد ہوتی ہے میری خود کی بہت زد رہی اور جب مجھے یہ چیزیں دیرے دیرے سمجھ میں آئی تو میں نے اپنی لائف میں گرہوں کے حساب سے اپنے آپ کو ٹیون کرنا جب سے شروع کیا اب بلیو نہیں کرو گے چیون اپنے آپ ساری جو صحیح چیزیں تھی وہ لائف میں رہ گئی اور جو خراب چیزیں تھی وہ لائف میں سے اپنے آپ ڈیلیٹ ہوتی چلی گئی یعنی کی ہمیں ورک کرنا پڑتا ہے جب اسی کو ہم بولتے ہیں کرما الائنمنٹ جب ہم گرہوں کے حساب سے اپنے کرم کو چن لیتے ہیں تو پھر ہمارا جیون صحیح چلتا ہے اتشاہوں کے اس لیے ہمیں گیاروہ ہاؤس دیکھنا پڑے گا اپنا جو ہماری ڈیزائرز ہیں اگر وہ بہت بڑی بڑی ڈیزائرز تو ہم نے بنا لی مگر اگر وہ گرہے ہمیں الاؤ نہیں کر رہا تو پھر کون سا ہاؤس پیڑیت ہوگا فورت ہاؤس ہمارا من ہی پیڑیت ہوگا اور اگر فورت ہاؤس میں کوئی اچھا گرہ نہیں ہے تو آپ کا من جرور پیڑیت ہوگا آپ کی ڈیزائرز کے لیے تو یعنی کی فورت ہاؤس کتنا امپورٹنٹ ہو گیا آپ اپنا گھر کتنا بڑیا بناوگے اگر کسی کے گھر میں اگر آپ دیکھو اپنے شہر میں لوگ چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں رہتے ہیں مگر ایسے سے جو ویلاز ہوتے ہیں جو شہر کے سب سے پورش علاقے میں جو سب سے مہنگی مہنگی لینڈز ہوتی ہیں وہاں پر جو دو دو ہزار چار چار ہزار پانچ پانچ ہزار دو دس ہزار سکوائر فٹس میں جو ویلاز ہوتے ہیں جن لوگوں کے ہوتے ہیں ان کا فور تھاؤس آپ دیکھو کہ وہاں پر سوریہ جیسے پلانٹس وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور الگ بات ہے کہ وہاں پر لابستان اور دھن بھاو ہونا بھی سٹرونگ بہت جروری ہے مگر فور تھاؤس کے سٹرونگ ہوئے بھی نہ کوئی وقتی اپنا بہت بڑا ویلہ نہیں بنا سکتا اور اپنے جنمستان پر تو بنا ہی نہیں سکتا کتنے لوگ ہوتے ہیں ویدیشوں میں پیسے کماتے ہیں اور یہاں پیسے بھیج کر کہ یہاں بہت بڑا مکان کھڑا کر دیا پنجاب میں آپ دیکھو گے بہت بڑے بڑی کوٹھیاں بنا دی مگر وہاں پر میاں بی بی ماں باپ اکیلے رہتے ہیں اور بچوں نے وہاں پر کروڑوں ربے کما لیے مگر ماں باپ کو اور ان کو خود کو اپنے نجی بھومی پر اپنی جنم بھومی پر رہنے کا سو بھاگے نہیں ملا تو کیا کارن ہے فورت ہاؤس ڈسٹاب اور جیون میں ورشفل کے حساب سے جب کوئی گرہ آپ کے فورت ہاؤس میں آتا ہے جب کوئی پاپ گرہ فورت ہاؤس میں آتا ہے تو گھر کے سکھ کو وہ شتی پہنچاتا ہے گھر میں ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو دکھ دینے والی ہوتی ہیں ایسے میں لوگ کہتے ہیں ہمارا گرہ تو بہت اچھا تھا فورت ہاؤس تو بہت اچھا تھا پھر یہ ستی تھی کیسے بن گئی جس کی ویسے مجھے یہ ڈینٹ پڑا مجھے یہ چوٹ پڑی جہاں ہم نے اپنے ورشفل کو سٹڈی نہیں کیا اور وہاں پر کسی بھی گرہ نے اچانک آ کر کے ہمیں چوٹ مار دی تو وہ پھر ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے وہ پھر ہمارا کام بگڑ جاتا ہے اور ورشفل میں جب کوئی ایسا یوگ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا جیون میں وہ قسمت میں وہ کام ہی نہیں ہے وہ ہونا ہی نہیں لکھا اور ورشفل میں جب پوزیٹیو پلینٹس آتے ہیں تو تب ہم انہیں کہتے ہیں کہ اب آپ اس کام کے لئے اپلائی کرو اب آپ کا یہ کام صدھ ہوگا اور اس وقت ایسی ریمیڈیز کرنی ہوتی ہیں جو لگن چارٹ میں اگر گرہ سٹرونگ نہیں ہے تو پھر کم سے کم ورشفل میں ہم اس کو سٹرونگ کر سکیں اور اس کے حساب سے جب ہم اپائے کریں گے تو پھر وہ کام سفلتا سے بننا شروع ہو جاتا ہے اور فورتھ ہاؤس کے سوریہ والے لوگوں کے لئے میری وشیش صلاح ہے کہ آپ اپنے اس پلینٹ کا جو آپ کے لوگوں کے جو سہتہ کرنے کا جو بھاو آپ کے بیتر ہے اسے اور زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کا فورتھ ہاؤس اور زیادہ پربل ہوتا جائے گا اور زیادہ گھمنڈ نہیں کریں گے اہنکار نہیں کریں گے سیبہ بھاو رکھیں گے اپنے بیتر تو یہ فورتھ ہاؤس بہت پاورفل ہی آپ کا ایکٹیویٹ ہوتا جائے گا اور بھگوان کی بھکتی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بڑے پیاری سی مسکان ہوتی ہیں ان لوگوں کی میری وائف کا فورتھ ہاؤس کا سوریہ ہے اور بھگوان کی قریبہ سے میں نے جیون میں یہ دیکھا کہ وہ جو مانگتی ہے بھگوان اس کی کوئی بہت زیادہ اچھائے نہیں ہوتی وہ بہت بڑے بڑے سپنے نہیں دیکھتی مگر یہ لوگ بہت زیادہ بڑی بڑی ڈیزائرز رکھتے تو ہیں مگر ان کے اندر دھیریہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ بلکل سلو سپیڈ سے کرم کرتے رہیں گے اور کوئی ان کے مائنڈ پر اس چیز کو اچیو کرنے کا سٹریس نہیں ہوگا کہ ہائے نہیں ملا ہائے نہیں ملا ان کو پتہ ہے انہوں نے اگر ایک پرائیویٹ جیٹ کا سپنا دیکھ لیا میری وائف کہتا ہے میرا تو ایک دن پرائیویٹ جیٹ ہوگا میں کہتا ہوں یہ جو ڈریم تو دیکھ رہی ہے یہ تیرے کو سوریہ دکھا رہا ہے تو ایسے ڈریم دیکھنے کے لیے اس کی جو پوٹینشل ہے ان کو ان ڈریمز کو پورا کرنے کی پوٹینشل بھی ہماری جنم کنڈلی میں ہونی چاہیے اور اگر لگن سٹرونگ نہیں ہوگا لگنے سٹرونگ نہیں ہوگا تو شیخ چلی کے خواب بھلے ہی کوئی گرہ دکھاتا رہے وہ پورا نہیں ہوگا اس لیے پوری الائنمنٹ کرنی جروری ہوتی ہے سارے چارٹ کو سٹڈی کر کے اس کے حساب سے اپنے اپائے کرنا جروری ہوتے ہیں کسی کے جنم کنڈلی میں پتر دوش بنا ہوا ہے اور کالسرب دوش بنا ہوا ہے منگلک دوش بنا ہوا ہے ماتر دوش بنا ہوا ہے تو پھر ایسی ستھیتی کے اندر کوئی گرہ کتنا بھلے ہی سٹرونگ کیوں نہ بیٹھا ہو پھر وہ اپنا فل وہاں پر نہیں دیتا تو فورتھ ہاؤس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی ماں کی خوب سوا کرنی چاہیے ماں کے چرنوں کو روچ چھونا چاہیے اور ماں کا شیروا لینا چاہیے فورتھ ہاؤس آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور فورتھ ہاؤس میں اگر کوئی خراب گرہ ہے تو پھر اس کی ریمیڈی بہت زیادہ وشک ہے اور ریمیڈیز کے معاملے میں ہمیشہ آپ اپنے ایسٹلوجر سے کنسلٹ کر کر ہی ریمیڈی کرنی چاہیے آج کل یہ نہیں کہ کوئی بھی ریمیڈی آپ نے ورشول نہیں چیک کیا اور بس لگن چارٹ کو دیکھا اور ریمیڈی کر دی تو وہ بھی آپ کو جو ہے بہت نقصان دے کے جا سکتی ہے کیونکہ کئی بار لگن چارٹ میں بھلے ہی کوئی گرہ خراب ہو مگر ورشول میں وہاں پر بہت اچھا یوگ بن رہا ہوتا ہے اور لوگ لگن چارٹ کی ریمیڈی کر کے اس یوگ کو خراب کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں بہت دھیان سے سمجھ کر کے آپ اپنی ریمیڈیز کریں اور آپ ہمارے سے پیٹ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں بہت گہرائی سے وستار سے آپ کی گنڈلی کا دھیان کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو جو ہے سارے اپائے چارٹ بنا کے دیں گے کب کب آپ کو کون کون سے دن کون کون سے مہینے میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں وہ پورے فولی ڈیٹیل کے ساتھ پھر آپ کی گنڈلی کے حساب سے آپ کو میں بنا کر کے دوں گا اور میں میری کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو میری گنڈیاں دیکھتی ہے میں ایک ایک چارٹ کو خود دیکھتا ہوں اور خود سمجھے لے کے چاہے مجھے پانچ دن کا سمجھ دینا پڑے آپ کو چھے دن کا دینا پڑے ہفتے کا دینا پڑے میں سارے چارٹ کو خود دیکھنے کے بعد ہی آپ کو میں اپائے بتاتا ہوں اور ایسے میں کوئی بھی ریمیڈی آپ کو نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی بھی پرنٹیڈ ریمیڈی دیتا ہوں کوئی کمپیوٹرائز کنڈلی دیتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا ڈائریکٹ کال ٹو کال آپ اپنی سارے کوشنس انلیمٹیڈ کوشنس آپ کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے ہمارے اس میں اور جو بھی ہمارے ورڈ آف ہیپینیس کے مادہم سے اپنا چارٹ انیلیسیس کرواتا ہے اور جو نہیں بھی کرواتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے اپنے ٹیلی گرام پہ فری برادکاسٹ فیسلیٹی رکھی ہوئی ہے آپ اس میں ہمارے ڈیلی ڈسکورسز کا بھی لاب اٹھا سکتے ہیں جو بھی ڈسکورسز ہوتے ہیں ہمارے اور کسی بھی چیز پر جو میں چینل پہ نہیں ڈالتا اب یہ جو میں آج کل ویڈیوز کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میرے پاس خالی سمیں ہوتا ہے آدھے پونے گھنٹے کا تو جرور میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز بنا دوں کہ لوگوں کے جو کام آئے فورت ہاؤس ہر ویکتی کا جیون کا سپنا ہوتا ہے کہ میرا اپنا گھر بنے میرا اپنا پریوار بہت خوش رہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو پا رہا تو میں ان کو جب دیکھتا ہوں فورت ہاؤس ان کا بہت زیادہ خراب ہوتا ہے ایسا ایک بھی ویکتی مجھے نہیں ملتا جو اپنے گھر کو لے کر اپنے پریوار کو لے کر کسی بھی پریشانی میں ہو اور اس کا فورت ہاؤس بہت زیادہ سٹرونگ ہو فورت ہاؤس ہمیشہ وہاں پر کوئی پاپ گرہ ملے گا خراب گرہ ماں پر ملیں گے اسی وجہ سے ہی گھر میں تکلیف آتی ہے گھر میں سکھ دکھ پھر بنے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی پرابلم پرشانی لگی رہتی ہے اور گرہ گوچر کرتے ہیں ورشول میں بھی تو وہاں پر جو سمیں سمیں پر ہمارے جو گرہوں کی استطیق ہوتی ہے اس کے ساپ سے پھر ہمیں ریمیڈیز کرتے رہنا چاہیے کبھی بھی گلت اپائے کر کے اپنے ہی کسی بھی ہاؤس کو پھر وہ اپنا فلک ہو دیتا ہے پھر آپ کے اگلے جنم دن پر پھر وہ یوگ دوبارہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو آگے پھر ہم چرچہ کریں گے ففتہ ہاؤس پر ابھی کے لئے ویدہ لیتے ہیں نماز شیفہ